موسیقی 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 یہ چار سال بات ورلڈ کا پڑتا ہے دنیا کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گے دنیا کو اچھے فیلڈر اچھے بیرسمن اور اچھے بالرس دیکھنے کو ملے گے یہ چار سال بات واحد ٹورنومتز ہے جس میں لوگ انوالد ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہار ٹیم عزت کے لیے کھلے گی لیکن ایک ہی خوش نصیب کی موقعی جس کے حصے میں یہ توفی آئی گی تو بظاہر چار ٹیم موقع سوی فانل ہے تو میں سمجھوں کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا انڈیا اور نوزر ہیں یہ فارمیٹ ٹھیک ہے راؤنڈ روبن کے ہر ٹیم ایک دوسرے کے خلاف کھیلے اور پھر جو ٹاپ کی چار ٹیمیں ہوں سمجھ فانل نے پہنچے میرے خیال میں تو یہ اچھا مزے کا فارمیٹ ہے کہ کوئی ٹیم بھی رہنا جائے ہر کسی کا ایک کسی کے ساتھ مقابلہ ہو مقابلہ ہوگا ایک بات آپ بہت غور سے سننے والی ہے وہ یہ کہ تین سو سے زائد رنز بھی چے سے بلے اس لئے تین سو رنز چینبل ہیں تو جو ٹیم میچ جیتے گی اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس میں آل لاؤنڈرز کا اور ابتدائی پانچ چھے بیٹسمنوں کا بہت رول ہوتا ہے اس لئے میں بہت کلوز میچز دیکھ رہا ہوں آج جساں آپ نے کہا انٹرو میں کہ ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا ہے تین انگلینڈ کے آؤٹ ہو گیا ہے اگر انگلینڈ کے ٹیم نے تین سو سے زائد رنز بنا لیے تو ساؤس افریقہ کو ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا تھا کہ ہم نے تو بنا لی بام اپ تھا لیکن پھر بھی آپ کو کچھ اب جو قوم ہے وہ بھی پور امید ہے کہ ورلڈ کپ میں اچھا کرے گی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم آسٹریلیا سے تو خیر ہارے ہیں ابھی انگلینڈ سے جو ہارے ہیں ان کی نشاندہ ہی ہوئی ہے کہ یہ 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 غلطیاں ہیں تو ہم نے ان در مین ٹیم ان پر کام کیا ہے مین وائل اور اس کو بہتر کر کے ابھی ہم اچھے طریقے سے ورلڈ کپ میں جائیں گے اس نے کچھ سیکھا غلطیوں سے پاکستان میں میں سمجھ چاہوں دربان کے دیر لیے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جیتے لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نہیں جیتے گا جس میں میں ہمیشہ زور دیتا ہوں پیٹنگ والنگ اور فلنگ جس نے اس میں کمال دکھائے وہ جیم جیتے گی تو اچھی کرکٹ کو انجوائی کرنا چاہیے چار سال بعد یہ آتی ہے اس کو انجوائی کریں کوئی بھی جیتے کوئی انڈیا ہی جیتے اچھی کرکٹ کھلے گا تو وہ جیتے گا تو انجوائی کریں اور اچھی کرکٹ چار سال بعد آنی ہے اپنے غلطیوں سے سبق سکے آپ کے پاس جنرمن آل لونڈر نہیں ہے امار وسیم ہے شویب ملک ہے یا شہداب ہے میں شہداب کے لیوہ ان کو کسی کو جنرمن آل لونڈر نہیں مانتا لیکن شہداب کی فٹنس پہ بھی سوال ہے کہ اس کو پہلے سلیکس کیوں نہیں کیا وہاں ریاض کو سلیکس کرنے کیا وہ تو پاکستان میں موجود تھا تو تین چینجز پاکستان نے کی ہیں ورلڈ کپ میں یہ نقصان دے ہے آپ کو یہ جو تبدیلیاں کی ہیں اس کی فیور میں نہیں ہے مطلب کہ تین جو کھلاری نکالے ہیں اور تین جو شامل کیے ہیں آپ کو جنید اور فہیم کو جو سائیڈ لین کیا عبدالی تو خیر ابی تے میچز انہوں نے نہیں کھیلے تھے تو جن کھلاریوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے باہب کو آمیر کو آصف علی کو تو آصف علی کی تو جگہ بنتی آئی آصف علی کی تو سو پرسن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈراب کیوں گیزا تھا سلیکشن پہلے عرصے سے نہیں کھلا رہے وہ کیوں نہیں کھلا رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آصف علی ایک عرصے سے نوک کر رہا تھا لیکن اس کو چانس نہیں ملا عبداللی کو سٹیڈوے ورلڈ کپ میں لے گئے یہ اس پر پریشر ہے جب وہ رنس کر رہا ہے کر رہا تھا تو اس کو چانس کو نے یہ دیا تیس بھتیس سال کی مورد میں چانس دینے کا کیا فیدہ ہے تو اس لیے میں سمجھا ہوں کہ پاکستان ہمیں اچھی کرکٹ کو انجوائے کرنا ہے بس چاہے وہ پاکستان کھیلے یا کوئی اور کھیلے ہمیں اچھی کرکٹ کو انجوائے کرنا ہے اور انجوائے کرنے کا حق ہمیں آتے لے بے شک ہمارا دل پاکستان کے ساتھ ہے لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ جو ہر چوبے میں اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا اچھا سپیسیفکلی آپ وہاب اور آمیر پہ بات کرئے گا خیر آمیر تو کل کا میچ نہیں کھیلیں گے اطلاعات آگئی ہیں وہاب ریاض کی جو انکلوجن ہیں ٹیم میں کتے وہ اہم ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے دو پرسپشن ہیں کہ ایک تو یہ کہ جی ان کو لائن اور لینڈ پہ کبھی کنٹرول نہیں رہتا نو بلز کرواتے تھے لیکن اس پر سنے جی ورک اوٹ کیا ہے انہوں نے نو بلز بھی کم کرواتے ہیں لیکن اب پرفارمنس اس کی کافی اچھی تھی پاکستان کپ میں بھی پی ایس ایل میں بھی تو وہ کافی اہم ہوں گے پاکستان کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور فاسٹ بالر ہے جو ان سے زیادہ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے وہاب ریاض تین گنے تو جب میں کمنٹی کیا کرتا تھا اس وقت کی بات ہے کہ وہاب ریاض تین گنے اچھی کرتا تھا تین گنے بڑی کرتا تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس والڈ کپ میں وہ کیسی بالنگ کرتا ہے اس کو ٹیم میں شامل کرے گا آمیر کو ٹیم میں شامل کرے گا شاہین شاہ افریزی کو ٹیم میں شامل کرے گا حسن ریمک کے ساتھ ہے تو پاکستان کی ٹیم اس طرح بیلس ٹیم ہے لیکن وہاب ریاض بہت پیس کے ساتھ گن کرتا ہے اچھا یوکر کرتا ہے پہلے میچ میں کیا سمجھتے ہیں ہمارا پیس اٹیک کیا ہونا چاہیے پہلے میچ میں جو ٹیم گئی ہے وہاں پہ سب سے پہلے رضوان پیچھ کو ریڈ کرنا بہت فن ہے لالہ امانات اور حنیف محمد پیچھ کو صحیح ریڈ کرتے تھے پیچھ کو ریڈ کریں موسم کا حال دیکھیں اور اس کے بعد پلئنگ الیون کا انجخاب کریں پیچھ تو سننے میں آیا کہ فلیٹ ہی ہوگی اور یہ ویسلی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وہی گراؤن ہے جس میں انگلینڈ نے اسٹریلیا کے خلاف ہائیسٹ رنز کا جو ریکارڈ کیا ہوئے چار سو اسی پاکستان کے خلاف بھی بہرحال انگلینڈ نے فور فورٹی فور جو بنایتے ہیں وہ اسی گراؤن میں بنایتے ہیں گراؤنڈ چھوٹا ہے بانڈیز جو ہیں وہ سمال ہیں آؤٹ فیلڈ فاسٹ ہے وکٹ فلیٹ ہے تو وکٹ تو صرف فلیٹ ہے دیکھیں اگر وکٹ فلیٹ ہے موسم بالکل صاف ہے تو موسم سنائے ہلکی سے بادل ہوں گے لیکن بارش کے چانسز نہیں ہیں بادل ہوں گے تو گین کے سوئی گونے کا چانس ہے صحیح ہے تو انگلینڈ میں یہ ٹورنمنٹ ہو جائے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی گئے ایک زمانہ تھا سپننرز کو کھلاتے رہی تھے اب سپننرز سے آج امران تاہیز نے پہلی ویکٹ ایمیل کی دی بلکل بلکل تو وقت چینج ہو گیا ہے آؤٹ آف دا باکس تینکنگ بھی ہے ہاں بلکل تینکنگ بھی نہیں ہے تو اب جی ویسٹرنز کی ٹیم تو کافی ہارڈ ہیٹنگ ہے اور سارے ان کے جب ٹاپ سے باٹم تک چھکے بڑے مارتے ہیں وہ لوگ اب کیسے ٹیکل کیا جائے اب اوپر سے گیل کو لویس کو ان کو کیسے روکا جائے اسپننرز اسپننرز ٹھیک ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حفیظ سے اوپننگ کرائی جائے ہم بھی ایسا کریں حفیظ ایماند وسیم یہ کنٹرول کریں گے ویسٹرنز کو اثر وائز ویسٹرنز بہت ہارڈ ایٹنگ بیٹسمن ٹیم ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی لیکن ان کے پانچ چھے بیٹسمن دو تین اگر جلدی آؤٹ ہو جائیں تو وہ ٹیم انڈر پریشر آتی ہے صحیح بات ہے اچھ کو پریشر سے نکلنے نہ دے یہ کمال ہے اچھا گیل پوری دنیا میں مشہور ہیں چھکے مارنے کی ان کی جو صلحیت ہے اور ابھی بھی برپور فارم میں ہیں ابھی انگلینڈ کے خلاف انہوں نے چار میچز میں پچھلے پانچ اوڈی آئیز میں فورٹی فور چھکے ایک اکیلے بندے نے مارے ہوئے یہاں پوری پوری ٹیم اتنے چھکے نہیں مارتی تو اب اتشام صاحب اس کا جو ریکارڈ ہے پاکستان کے خلاف کوئی بہت زیادہ امپریسیو نہیں ہے کوئی ایک سنچری بھی شاید کوئی دس سال پہلی بنائی تھی اور ابھی اتنے زیادہ وہ پاکستان کے خلاف اتنی ایکسپلوسیو نہیں ہے جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا سپن باولر ان کو زیادہ آؤٹ کرتے ہیں تو کیا اس پہ سپن باولر کے علاوہ کیا پلاننگ ہونی چاہیے کہ اگر کیسے ان کو جلدی آؤٹ کیا جاتے ہیں جو ٹیم اچھی فیلنگ کرے گی جو کیچز کو ایکسپٹ کرے گی جو سٹمپنڈ جاس کو وکٹ کیپر ایکسپٹ کرے گا وہ ٹیم جیتے کی اچھی کرکت ہوگی پاکستان کے پاس والدیتی کا آل شویر ملک کو بھی ڈالیں پلس سرفراز ہو جائے گا تین یہ ہوگے تین اوپر کے بیٹسمنٹ چھے اور پانچ ہمارے بولر ہوگے عماد اور اگر شاہد آپ دونوں کھیلیں تین فاس بولر تو اس طرح تو پھر آصف علی کی وجی جگہ نہیں بن رہی وہ بھی پھر باہر ہی بیٹھے گا بہت مشکل ہے جگہ بنی لیکن آسفولی میچ وننگ پلیر اس کو شامل کرنا چاہیے تو پھر کس کو باہر پھر ایک کو تو باہر رکھنا چاہے گا یا حفیز کو یا شویر ملک کو میں سے ایک تو باہر بیٹھے گا پھر تب ہی اس کی جگہ بنیں گی شویر ملک یا حفیز آپری کے کردے تو ویس انڈیز کی ٹیم آپری کو اتنا اچھا نہیں کردی اس لئے ڈالنا چاہیے اس لئے حفیز کو میرا خیال ڈالنگ ہے بہرحال دیلیل چاہتا ہے کہ پاکستان جیت کر آئے لیکن دماغ رضوان یہ کہتا ہے کہ جو ٹیم اچھی بلیننگ سے بیٹنگ کرے گی بالنگ کرے گی فیلنگ کرے گی وہ ٹیم بیٹھے گی ہمیں بیگ اپ پاکستانی کرکٹ کو جیسے عید آنے کو آئے عید کو انجوائی کریں بلکل انجوائی تو کرتے ہیں لوگ کرکٹ دن میں خواہش بھی ہو دی ہے ہماری ٹیم بھی ذرا بہتر کرے تو یہ بھی تو ایک سلسلہ ساتھ ساتھ ہی چلتا جو دوسری نو ٹیم میں آئی ہیں ان کے وام بھی دعائیں مانگ رہے ہوں گے وہ بھی مذہب دھرم ہے وہ بھی ایک ٹیم اوپر ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آج شام باب ویسٹرن لیس کی بات کرے اور پاکستان بڑی ٹیموں کو ہرا دیتا ہے یا جو ہلکی ٹیموں سے بھی ہا جاتا ہے تو ہم تھوڑا گھبرائیں گے ویسٹرن لیس بڑے چھکے مارتے ہیں یہ وہ اور دوسری طرف شاید وہ بھی گھبرا رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون سوال پاکستان اس دن اوبر کے سامنے اور پاکستان ان پیٹکٹربل دیوے ہیں یہ اپنے دن پہ کچھ بھی کار سکتے اگر پاکستان نے ویسٹرن کے شروع کے چار پانچ بیٹسمن جلدی آور کر لی وہ انڈر پریشر آ جائیں گے پاکستان کے پاس تو سوائے بابر آدم کے کسی سے کوئی امید نہیں چاہے وہ حادث پاکستان بیٹی میں بات کرتے ہیں پہلے کالر رہے ہیں آم علیہ سلام علیکم پیٹا جی میں مسیس اجاز بول رہی ہوں اسلام بات سے کب کی صاحش آج پوری ہوئی کہ اتشام اللہ کو میں سکرین پر دیکھ رہی ہوں ان کی جو پریڈکشن سے وہ اتنی اچھی ہنڈر پرسنٹ کریکٹ جاتی ہیں کہ ہر کوئی دیوانہ ہے ان کا اور چاہتا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت کابیابی کے ساتھ پروگرائم کریں گے میں یہ چاہوں گے بیٹا کہ ان کو پورے ورلڈ کپ میں کور کرنے کا آپ لوگ موقع دیتے گا انشاءاللہ ضرور کال کرنے کا شکریہ آپ کا اور ہمارے بھی یہی دعا اور جو ناظرین ان کے کافی کال آتی ہیں اور ایون یوٹیوب پہ لوگ میسجز کرتے ہیں انڈیا سے میں منشن کرنا چاہوں گا کافی فینز ہیں شام صاحب کے میسجز کرتے ہیں اور دعا کو ہوتے ہیں کہ آپ دیدہ ہوگئے ہیں اور جذباتی بھی ہوگئے ہیں لیکن زاہر ہے پھر فینز کرتے ہیں کال تو دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے مزید آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور مکمل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں کافی انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ ناظرین پھر آپ سے میں یہی بات دوبارہ کروں گا کہ کل ویسٹن ڈیز کا میچ ہے پاکستان کے خلاف اور بڑا کروشل میچ ہے پاکستان کو ایک جیت کی ضرورت ہے جو کہ کافی عرصے سے نہیں ملی جب سے پاکستان انگلین پہنچا ہے تو دو تین کانٹری ٹیمز کے علاوہ جب نیشنل بڑی ٹیمز کے ساتھ جب کھیل ہے انگلین کے خلاف ٹی ٹوینٹی بھی ہم ہارے چار او ڈی ایس بھی ہارے اس کے بعد پھر ہم یہ سوچ جاتے کہ شاید وارم موقع ملے گا کہ ہم افغانستان کو ہرا دیں گے بنگلہ دیش کو ہرا دیں گے افغانستان سے بھی ہم بہرحال میچ ہارے آخری آور میں اور بنگلہ دیش کے ساتھ میچ کا موقع نہیں ملا بارش والے دن تو ہم بغیر جیت کے اس ٹرنمیٹ میں جا رہے ہیں کوئی ایک میچ بھی نہیں جیتا ہوا اب امید تو یہ ہی ہے کہ پاکستان پہلا میچ جیتے کیونکہ ویسٹ انڈیز بھی آپ سمجھیں کہ چھٹے ساتھ وے نمبر پہ اس ٹرنمیٹ پہ آپ کہ سکتے ہیں کیونکہ بڑی جو ٹیمز ہیں ابھی ہیں آسٹریلیا ہے انگلینڈ ہے انڈیا ہے نیوز لینڈ ساؤتھ ساری گافی بیلنس ٹیم ہیں تو ہمارے یہ جو میچز ہیں کسی بھی ٹیم کو میں یہ نہیں کہ رہا کہ ہلکا لینا چاہیے لیکن رینکنگز ہے وہ بھی ڈسکرائب کرتی ہیں کہ کون سی ٹیم کھا کھڑی ہوئی ہے تو ویسٹ انڈیز کے ساتھ اگر پاکستان میچ جیتا ہے تو بڑا کونفیڈنس بوسٹ مل جائے گا پاکستان کو کیونکہ تشام صاحب دوسرا میچ ہمارا انگلین کے ساتھ ہے پانچ تاریخ کو آئی گیس تو اس سے پہلے اگر پاکستان میچ جی جاتے بہت ضروری ملے گا پاکستان بہت جیدوان آپ نے بلکہ کہ کہ بہت ضروری ہے کونفیڈنس کے پاکستان ویسن لیس کے خلاف میچ جی تے لیکن دونوں ٹیموں کی ایک جائس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انگلین کو ہرانا انگلین بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس دن آسٹریلیا نے بتایا کہ ہرائے بھی جا سکتا وام اپ میچ یہ ریال میچ اور یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے وام اف میں دیکھا بائی لیٹرل سیریز میں دیکھا چار سو سو ساڑھے چار سو رنز بن رہے ہیں لیکن کہنا ایک رائی یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں اتنے شاید رنز نہیں بنیں گے کیونکہ ورلڈ کپ کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے بیٹرل سنبھل کے دیکھتے ہیں لیکن جو میں فورسی کر رہا ہوں ورلڈ کپ میں تین سو سے زیاد بنیں گے اور چیسٹ کرنے والی ٹیم کو میں کریٹ دوں گا کہ اس نے چیسٹ کر لیا ایک زمانہ تھا وہ رپیٹیشن تھے کہ دو سو پچاس دو سو ستر رن بہت سپورٹ اب وہ زمان نہیں پرگرم کے آخری کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی وآلیکم سلام رضوان بھئی کیا علیہ احسان دان شاہی بھکر سے خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں میرا حال ٹھیک ہے آپ سنائیے کیا کہیں جی سب سے پہلے تو اتشام بھائی جو کہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح دے پرگرام خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ تو پاکستان کی بھی بی بی رہے تھے لیکن جو کردار کیا دیکھتے آپ محمد حفیل اور شور ملیک بہت اہم دیکھتے پورے ورلڈ کپ میں پلیز اس پر کچھ ہو ٹھیک ہے کال کرنے کا شکریہ اس پر اچھلی ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے کر بھی چکے ہیں کہ دونوں دونوں کافی جو اہم کھلاری پاکستان کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کو ٹیم میں شامل کریں گے تو پھر حریس سحیل کو بھی ٹیم سے نکال نہ پڑے گا پھر آصف علی وہ بھی لائن میں کھڑے اگر ان کو بھی ڈالتے ہیں تو پھر حریس کی جگہ بھی نہیں بن رہی پھر تین اوپر کے ٹیم ہم بنا لیتے ہیں تین فاسٹ بولرز اور دو ایک عماد ہو جائیں گے یا شاداب ہو جائیں گے ٹیم بن جائے گی شاداب اور عماد لازمی کھلے یہ دونوں لازمی کھلے لیکن تین فاسٹ بولرز تو ہونے ہی چاہیے آپ نے صحیح کہ شیئر ملک یا حفیظ دیکھیں جو منیجمنٹ وہاں پہ موجود ہے شیئر ملک چاہ حفیظ چاہ ایک چاہ دو اس کے اکورڈنگ ہاں ہم یہاں پہ کافی ڈیبیٹ کرتے تھے ملک کی بھی تعریف کرتے تھے کہ جو ایج اس نے فیٹنیس اپنی مینٹین کی ہے ملک اور حفیظ یہ ان کا آخری ورلڈ کب ہے اب ملک کی اپنی فارم جو ہے نا پرفارمنس انگلین میں کوئی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی پاس جو پہ چلے گئے ہیں انگلین ورلڈ کب میں سیلیکشن ان کے ہو گئی ہے کوئی اس ٹورنمنٹ سے پہلے ان کی 23 انکس میں تیرہ کی ایبریج تھی بالکل تیل انڈرز والی تو اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نکل کے وہ چھکا مار دیتے سپن بولر کو وہ باؤنڈی کے باہر جاتا تھا اب وہ کیش دے کے باہر چلے جاتے ہیں تو تھوڑا ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یار یہ میرا آخری ورل کپ ہے اور آئی نید ٹو بیسٹ فر ٹیم رزوان ایج کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہے جب چھکا مانے کی ایج ہو تو آپ نے چھکے بھی دیکھے جب چھکا نہیں لگ رہا تو آپ چوکہ لگ رہے صحیح چوکہ نہیں لگ رہ تو آپ سٹرائک کو روٹیٹ کرے یہ بھی بڑا فن ایک بات بڑی زیبان کے بیسٹ وہ ہوگا جو رنہ بال کھلے گا یا ہنڈرٹ پرسن سے زیاد جس کا سٹرائک رہے ہوگا اس کو میں بیسٹ مانتا ہوں جس طرح ابھی میچ ہو رہے انگلینڈ کے تین اوٹ گئے لیکن بہت اچھا میچ ہو رہے بہت اچھا ہو رہا اور ٹائم ختم ہو گیا لیکن ناظرین کو اپ ڈیٹ بھی دیتے جائیں ایک سو چھانوے پہ تین آؤٹ ہیں ایک سو چھانوے پہ پینتیس اوور کا گیم چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی سوا تین سو ساہ تین سو تک ان کے مائن میں ہے بھارل جی ٹائم ختم ہو گیا ناظرین اور جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کل پاکستان کا میچ ہے ویسٹ انڈیس کے خلاف نوٹنگم کے گراؤنڈ میں اور یہ وہی گراؤنڈ ہے جس میں ہائیسٹ جو اوڈی آئی ریکارڈ ہے جو رنز کے حوالے سے انگلین نے کیا تھا اسٹیلیا کے رکھا جائے پاکستان کے لیے جیت بڑی ضروری ہے جس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چار پانچ ویسٹ انڈیس سے تغری ٹیمز بھی موجود ہیں تو بہتر موقع یہ ہے کہ پہلا میچ پاکستان جیتے اور اچھے کانفیڈنس سے جائے اسی امید کے ساتھ پاکستان